بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے رب پاک سے کہ وہ ہم سب کی تمام مشکلات تمام پریشانی کو دور کریں آمین سو مامین آج میں آپ کے ساتھ گرم مسالہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی ہومیٹ جو گرم مسالہ بناتے ہیں اور اس میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کی خشبو کے لیے جو چیزیں خاص طور پر ہوتی ہیں اور جو ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں سب کو میں بتاؤں گی تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے لیے دھنیا اس کو میں نے اچھے سے صاف کر لیے جو کے تنکے یا کنکر وغیرہ بچ میں ہوتے ہیں تو یہ نکال لیے یہ دیسی دھنیا لیے جو بلکل چھوٹا چھوٹا بارکسہ ہے موٹے والا جو ہوتا ہے وہ دوسرا چائنہ والا دھنیا ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ گھر کا دھنیا دیسی دھنیا یہ میں نے لیے تو یہ پچاس گرام میں نے لیے اس کے ساتھ جی میں نے لیے شاہی زیرا جو بلکلہ ہوتا ہے اس کو بھی میں نے اسی دریقے سے چھان کے اچھے سے صاف کر لیے تو یہ میں نے لیے پچیس گرام اسی کے ساتھ لیے گرین زیرا اور جو ہے یہ میں نے لیے یہ بھی پچیس گرام شاہی زیرا جو ہوتا ہے وہ اس کا تھوڑا سا کلر دارک ہوتا ہے اور جو گرین زیرا ہوتا ہے اس کا کلر تھوڑا زیادہ گرین اور نظر آتا ہے اس کے ساتھ لیے کالی مرچیں کالی مرچیں جو ہے وہ میں نے دس گرام لیے یہ بے لیوز یہ میں نے چودہ سے پندہ بے لیوز جو ہے وہ لے لیے اس کے ساتھ جی میں نے لیے جائفل جائفل جو ہے میں نے پانچ سے چھے گرام جو ہے وہ لیے اس کے ساتھ جی یہ چکری پھول جت کو بادیان کے پھول بھی کہا جاتا ہے اور چکری پھول بھی یہ میں نے یہ بھی میں نے دس گرام جو ہے وہ لیے اس کے ساتھ لیے میں نے جی یہ جلوٹری یہ بھی خوشبو کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے گرہ مسالہ ہر چیز میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا ہے چند چیزوں میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ بھی میں نے پانچ سے چھے گرام لیے لانگ یہ میں نے دس گرام لیے اور جو لانگ لیتے ہیں وہ زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ جو نگ سا ان کا ہوتا ہے یہ لگاوا ہو اس کے ساتھ موٹی لیچی جو کالی بھولی ہوتی ہیں یہ میں نے بارہ گرام لیے اس کے ساتھ دالچینی یہ بھی میں نے دس گرام لیے تو اب ان چیزوں کو جو ہے میں ہلکا سا روست کر لوں گی کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کم ٹائم میں روست ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے زیادہ ٹائم میں روست ہوتی ہیں اسی طرح یہ جو جائیفل ہے اس کو توڑ کے اس کی بیچ میں سے نکالا جائے گا اور پھر اس کو جو ہے وہ گرام میں لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے سبز والی چھوٹی لائچی ہم مونا میٹھے میں اور چائے میں استعمال کرتے ہیں یہ گرام مسالے میں استعمال کی جائے تو اس کی بہت زبردست خوشبور ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ جی یہ بھی میں نے دس گرام لیے اب میں نے ساری چیزیں آپ کو گرام کے ساتھ بتا دیئے ٹیبل سپون کے ساتھ میں نے نہیں بتائی ہے کیونکہ اس میں بندہ کنفیوز ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے گرام میں جو ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گی اور میر منٹ بھی آپ کی بلکل صحیح رہے گی اور گرم مسالہ جو ہے وہ زبردست بن کے تیار ہوگا تو چلے ان کو روست کرتے ہیں تو فلیم میں نے آن کر لیا اور پین میں میں سب سے پہلے دھنیا یہ روست کروں گی ہمارا دھنیا جو ہے وہ روست ہو چکا ہے اب میں اس کو برتن میں نکال لوں گی اب میں اس میں یہ جو کھڑے مسالیں سخت والے یہ ڈالوں گی یہ روست ہونے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیں گے جائے فل کا جو ہے وہ میں چھلکا جو ہے وہ اتار لیتی ہوں تو جی جائے فل کو توڑنے کے بعد کچھ اس طرح کس کی گری نکلے گی اور یہ جو ہے وہ میں زیادہ زور سے مارا تو یہ زیادہ باری ٹوٹ گئے لیکن اچھا ہوگیا کہ پیستنے میں بھی اس کو آسانی ہو جائے گی تو یہ اس شیپ کا ہوگا تو ان کو بھی میں ڈال لیتی ہوں ساروں ساروں کو کٹھا ہی روز کر لیتی ہوں انہی میں میں ڈال دوں گی بے لیپ کی پتے تو اس طریقے سے میں کینچی سے جائے چھوٹا کاٹ ہوں گا اس کے ساتھ ہی اس میں میں کالی مٹھی یہ بھی شامل کر دوں گی تو جی یہ بھی روز ہو چکے ہیں انہیں بھی میں اب نکال لوں گی لاسٹ میں جی یہ دونوں جو زیرے ہیں ان کو میں روز کر لوں گی یہ روز ہوں میں بلکل ہی باقی چیزوں کی نسبت کام ٹائم لیں گے جیسے انہوں نے دو دو منٹ لیا یا تین تین منٹ تو یہ ان سے جو ہے ہاف ٹائم لیں گے جو ہے وہ میں ایک ہی جگہ کٹھا کر دیتی ہوں تو جی یہ سارے میرے مکس مسالے اور یہ دھنیا سارا میرا جو ہے وہ روز ہو چکے اب سب ان کو میں پیس کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جی یہ میں نے گرم مسالے کو پیس کے چھان لیا تھا چھاننے کے بعد جو وہ کلپ ہے میرا وہ غائب ہو گیا نہیں بنا تھا وہ نہیں شوٹ ہو سکا ہے تو اس کو پھر میں نے چھان کے جو موٹا موٹا دبارہ ریشوں ہولا تھا اس کو دوبارہ میں نے پیس لیا ہے تو اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے چھاننے کے بعد اس کو دوبارہ پیسے گئے تو وہ بھی پاورڈر فارم میں آج ہے گا تو الحمدللہ اتنے جو میں نے آپ کو میئرمنٹ بڑھتا ہے اس کے مطابق یہ میرا گرم مسالہ اتنا بن کے تیار ہوا ہے جو دو تین ماہ کے لیے اگر ہم سلسل بھی ڈالیں تو دو تین ماہ اس سے بہت آنے گزر جاتے ہیں تو انشاءاللہ میرے رمضان کے لیے یہ کافی ہوگی ہے تو میت کروں گی کہ آپ کو میرے ریسپی اور میئرمنٹ کے ساتھ گرم مسالے کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اپنے فیملی فرنڈ میں شیئر کر دیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزور ہوں گی اللہ حافظ